اللہ پس آر ڈیٹ کے لانسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے سان اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی سکول کے فرنس تھی یہ لوگ بھاگ رہے تھے لیکن اب سان کے سامنے اس کی موم کھڑی تھی اور اسی کنٹینیٹی کے ساتھ میں اپیسوڈ نمبر ٹینتھ کے شروعات ہوتی ہے جہاں پہ سان کو ایک طرف دور کر لیا جاتا اور باقی ساری دوست اس زومبی کو دور کرنے لگتے ہیں کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ سان کی موم ہے اسی کارن سبھی لوگ اس زومبی کی اوپر کافی زور سے اٹیک کرتے ہیں یہاں سان گصے میں آتا اور اپنے دوستوں کو بری طریقے سے مارتا ہے سب سے پہلے تو ٹیسو پٹتا ہے لیکن تبھی وہاں پہ آنزو آتی ہے جو کہ سان کو وہاں سے دور لے جاتی ہے جس کے بعد میں سبھی اپنی جان بچاتے ہوئے باسکٹ بول کوٹ کی طرف جانے لگتے ہیں سان کی پورے ہمت ٹوٹ چکی تھی کیونکہ پہلے ہی اس کی موم زومبی بن چکی تھی اور اوپر سے انہی لوگوں کی اوپر اٹیک کر رہی تھی تو یہ سین سان کے لیے بہت ہی زیادہ برا تھا سان کو اپنی فلیش پیکس بھی یاد آنے لگتے ہیں ادھر یہاں پہ ایتھلیڈ اور میجن کا گروپ بھی یہاں سے باہر نکل چکا تھا انہیں لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں وہ سارے زومبی ہیں اسی کارن یہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اسی کارن یہ سیلفشنس دکھاتی ہے اور اپنی فرنڈ کو وہی چھوڑ جاتی ہے اور وہاں سے اکیلی بھاگ جاتی ہے تب ہی ان کے گروپ کا ایک میمبر اور آتا ہے اور اسی کی ہیلپ کرتا ہے لیکن تب تک بہت سارے زومبی یہاں پہ آ چکے تھے اور تب ہی ان کے جان بچانے کے لیے یہاں پہ ایتھلیٹ پہنچ چکی تھی جو کہ اپنے ایرو سے ایک ہی کر کے سب کو مار دیتی ہے آخر کار فائنلی کافی اپیسوڈز بعد یہ دونوں بھائی بہن مل چکے تھ جہاں اس لڑکے کو ابھی تک بلیب نہیں ہوتا کہ اس کی بہن اسے بچانے کے لیے آئی ہے ایک پرابلم ختم ہو کے یہ لوگ باسکٹبال کوٹ میں پہنچے ہی تھے کہ تب یہاں پہ نامارا بولتی ہے کہ بھاگو یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی یہاں سے نکل جاؤ بجلی چمکتی ہے اور سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اندر تو کافی سارے زومبی بھرے ہوئے ہیں ایتھلیٹ کو یہاں ایک روم مل جاتا ہے وہ روم اوپن کر کے سب کو اندر بلانے لگتی ہے لیک مجن کا جو فرینڈ تھا جو کی کافی زیادہ انجرڈ ہو رکھا تھا اسے کوئی پل نہیں کر رہا تھا مجن اکیلی اسے پل کر رہی تھی اسی کاران یہ لڑکا سوچتا ہے کہ اس کے کاران مجن کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے پہ سومبی آ کے مار ڈالیں گے اسی کاران وہ زومبی کے سامنے گر جاتا ہے تاکہ سارے زومبیز آ کے اسے کھالے اور مجن اندر چلی جائے اب یہاں پہ ایک ایک ممبر واپس سے گائب ہوتے جا رہے تھے مجن کا فر جس کے بعد نے ٹیسو کو پتا چل چکا تھا کہ وہ سان کی موم ہے اور اسے ہی ٹیسو نے بری طریقے سے مارا تھا ٹیسو یہاں پہ آ کے سان سے مافی مانگتا ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی موم ہے لیکن سان اس ٹائم کسی کی بات نہیں سنتا آنزو سے اپنے پاس بولاتی ہے جہاں پہ سان زور زور سے رونے لگتا ہے وہ لڑکی جس نے خود کی ہی فرینڈ کی مدد نہیں کی تھی وہ آخر کار گراؤنڈ میں اکیلی کھڑی تھی اس کی مدد کرنے کیلئے کوئی بھی نہیں تھا جہاں زومبی اس کے اوپر اٹیک کر چکے تھے اور وہ بھی ایک زومبی میں بدل گئی تھی سین یہاں پہ کنٹرول رون میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پہ مسٹر لی کی ویڈیو دکھائے جا رہے تھی ان کا جو آخری ویڈیو تھا اس میں انہ اینٹیڈوڈ نہیں ملا ہے اگر اپائے ہیں تو صرف اور صرف زومبی اس کو جلانے کا اپائے ہیں ان کا ایک سیل بھی نہیں بچنا چاہیے اگر لاپروہی کی گئے کہ اس کا کوئی اینٹیڈوڈ بنا لیا جائے گا تو یہ سب سے بڑی بیوکوفی ہوگی صرف ایک ہی اپائے ہے کہ ان سارے کی سارے زومبی کو جلا دیا جائے کیاپٹن کو ابھی بھی اس بات پر بلیب نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے سائنٹسٹ کو کہتا ہے کہ آپ جلد ہی یہ وائرس بنائیے تاکہ پتا کر سکیں کہ مسٹر لی انہیں جتنی بھی باتیں کہیں وہ سارے سچ بھی ہے یا نہیں ہے تب یہاں پہ کیپٹن کے پاس ایک نیوز اور آتی ہے کہ دیرے دیرے کر کے ان کا مارشل لاغ ختم ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ میں باؤنریز بھی اوپن کی جا رہے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ زومبی یہاں سے باہر نہ نکل جائے یا پھر باہر کی پبلک اس سٹی میں نہ آ جائے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ وائرس بار بار میں بدلتا جا رہا تھا اسی کارن کوئی بھی اس وائرس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا وہی پہ ہم ایمیلے کو دیکھتے ہیں جسے پورا پورا بلیو تھا کہ اسے تو آپ پوری کی پوری ٹیم لینے آئے گی اس کارنٹائن سینٹر سے باہر نکالنے کے لیے لیکن یہ چال اس ایمیلے کے اوپر خود اُلٹی پڑ گئی ایمیلے کے ٹیم کا ایک میمبر آتا ہے وہ بھی ریزنگنشن لیٹر لے کے اور ایم ساتھ پیاری ہے تو آپ کو بس یہ ریزنگنشن لیٹر ایکسپ کر لینا چاہیے ایمیلے اس ٹائم پہ کچھ نہیں بول پاتی کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ تو سب کچھ اچھا ہوگا لیکن اسے ہی ٹیم سے باہر نکال دیا جاتا ہے یہاں پہ ہم آنزو کے فادر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اب سکول میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ کلر فول لیس لے لیتا ہے اب اگلی صبح دیری دیری کر کے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں پچھلی رات کافی تیز بار شوئی تھی یہاں پہ آنزو اور سان ایک ساتھ میں بیٹھے تھے جہاں پہ اب ان دونوں کے بیچ کا جھکڑا کم ہوتا جا رہا تھا اور اسے کے ساتھ میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکال کے ہم لوگ بہت ساری باتیں کریں گے کیونکہ شاید اب ان دونوں کی ہی پیرنس ان کے ساتھ میں نہیں ہیں یہاں پہ آنزو کے فادر پیڑوں کے اوپر نشان لگا رہے تھے کہ کہیں وہ گلتی سی واپس سے اسی جگہ نہ پہنچ جائے لیکن کافی دنوں سے بھوک بھی رہنے کے ساتھ میں ڈی ہائیڈریشن بھی انہیں ہو چکا تھا اور اسی کارن وہ چکر کھا کے وہیں گر جاتے ہیں یہاں نامارہ سب کو بتاتی ہے یہ جگہ ہمیں جلدی کھالی کرنے پڑے گی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ زومبیز ہمیں جلدی یہاں پہ ڈھونڈ لیں گے یہاں پہ ایتھلیٹ کا بھائی اس سے پوچھتا ہے کہ تھی تھی آپ کا تو کوئی ٹورنمنٹ تھا نا کیا آپ نیشنل میں سیلیکٹ ہو چکی ہے اب جب سیچویشن اتنی خراب ہو چ چکی تھی تو یہاں پہ کون سا نیشنل اور کون سا گیم دیکھنا باقی رہ گیا تھا تو مجھن بات کو سنبھالتی ہے اور خود کی فرینڈ کی بڑھائی کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ہاں یہ تو نیشنل میں سیلیکٹ ہو گئی ہے حالانکہ یہ ایتھلیٹ نیشنل میں سیلیکٹ نہیں ہوئی تھی تو ایتھلیٹ کا بھائی بولتا ہے کہ دیدی سرچ بتاؤ آپ نیشنل کے اندر سیلیکٹ ہو گئی یعنی کہ آپ نیشنل کھیلنے کے لیے چاہیں گے اب تو آپ کو کالیج میں ب مجھن مل جائے گا تب یہاں پہ تیسو پہنچتا ہے جو کہ ایتھلیٹ کو بولتا ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں میں ہمیشہ سے تم کو دیکھتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنے کے بارے میں بھی سوچتا تھا ایتھلیٹ کہتی ہے تم وہی لڑکی ہو نا جو میرے بھائی کو ہمیشہ سالہ سالہ کیا کے بولاتے ہو تو تیسو ایک دم سے ہسنے لگ جاتا ہے ایتھلیٹ اپنا ہاتھ دیتی ہے کھڑے ہونے کے لیے تو تی ایتھلیٹ کھڑی ہوتی اور دھما دھم کر کے تیسو کو بہت بری طریقے سے مارتی ہے کہ سالت دجھے شرم نہیں ہے ہی مجھے ایسی چیزیں کہتے ہوئے تو تیسو کہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے بس یہی آخری بات بولنا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کب زومبی آ جائیں گے اور میں کب زومبی بن جاؤں گا تو اسی لیے یہی ریزن تھا کہ میں تمہیں یہی بات بولنا چاہتا تھا تو آخر میں نے گلتی کیا کی ادھر ہم یہاں پہ گوئے نام کو ب دیکھتے ہیں جس کی پوری باڈی ٹوٹ چکی تھی اس کے باوجود بھی وہ ٹیرس پہ آ چکا تھا سان کو ڈھونڈنے کے لیے اسے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ملتا اب یہاں پہ سویو کو ایک آئیڈیا آتا ہے اسے یہاں پہ جتنے بھی یہ باکسز دیکھتے ہیں یہ ان سب سے شیل بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس کے مدد سے باہر نکلیں گے لیکن یہاں پہ مجھن اور ایک لڑکی کے بیچ میں بحث ہو جاتی ہے لڑکا بولتا ہے کہ ہم لوگوں کو شیل لنبی بنانی چاہیے جبکہ مجھن بولتی ہے کہ ان باکسز کو ہمیں ڈھکنا چاہیے ان دونوں میں بحث کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد میں ان لوگوں کو نامارا چھپ کر آتی ہے تو مجھن پوچھتی ہے کہ آخر تو کون ہے تب جا کے نامارا بولتی ہے کہ وہ کلاس کی پریسیڈنٹ ہے حالانکہ اگر وہ کسی کو اس ٹیم پر بول دیتی کہ وہ زومبی ہے تو ویسے سارے کے سارے لوگ ڈر جاتے جس کے بعد اب ووٹ ہوتا ہے اس لڑکے اور مجھن کے بیچ میں کی شیلڈ کو لمبا رکھا جائے یا پھر اسے باکس کی طرح بنایا جائے سب لوگ اسے لمبا رکھنے کی بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ شاید زومبیز کو چڑنا نہیں آتا ہے یا دوسری طرف کیپٹین کو اب سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو وائرس بنایا ہے وہ تقریبا 19% ٹک مسٹر لی کے وائرس سے میچ کھاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات تو اس کا کوئی انٹیڈور نہیں نکلے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ وائرس نیا بنایا گیا ہے اسی کے ساتھ میں جس انسان کو یہ وائرس انجیکٹ ہو جاتا ہے اس انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ زومبی ایک زندہ لاش ہے یہ وائرس صدہ دماغ کی اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد میں یہ دماغ سے کنٹرول ہو رہا کہ زومبی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں جو زومبی بن چکے ہیں ان کے اندر تو پورے پورے سمٹمز ہیں لیکن تبھی وہ کیپٹین یہاں پہ یون جے کو دیکھتا ہے کیونکہ یون جے کی اندر زومبی والے کوئی بھی سمٹم نہیں تھے وہ بلکل ن بہت بری طریقے سے فس جاتے ہیں انہی میں سے وہی لڑکا جس کا میجن کے ساتھ میں جھگڑا ہو رہا تھا اس ٹائم پہ کافی سارے زومبی میجن کو بائٹ کرنے ہی والے تھے کہ تبھی یہ لڑکا میجن کو بچانے کی چکر میں زومبی کو دھکا دیتا ہے اور وہی زومبی اس لڑکے کے ہاتھ پہ کاٹ لیتا ہے یہ لڑکا سمجھ چکا تھا کہ اب اس کے پاس میں بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اور اگر یہ اندر رہا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی کارن یہ سب کو بنا گھڑ بائیک یہی وہاں سے باہر نکل جاتا ہے تاکہ کئی سارے زومبی اس کے اوپر آ جائے اور یہ لوگ اپنے ٹرولیز کو آگے نکال پائیں وہ لڑکا باہر کھوٹتا ہے کافی سارے زومبیز کو الگ کرتا ہے اور ٹرولی کو بھی دور تک کھیچتا ہے لیکن آخر کب تک بچ پاتا یہ لڑکا بھی پوری طریقے سے زومبی میں بدل جاتا ہے اور اب اپنی ہی دوستوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے یعنی کہ ایک میمبر اور کم ہو گیا ادھر کنٹرول روم کے اندر میٹ انسان یہاں نہ آسکے اور یہاں کا کوئی زومبی باہر نہ جا سکے لیکن آخر یہ بات کیپٹن کو پتا کیسے چلی کیونکہ کیپٹن کا ایک اور کلیک تھا جو کی دوسری گورنمنٹ کے کنٹرول روم کے اندر بیٹھا تھا اسی کاران کیپٹن کو یہ ساری باتیں پتا چلی تھی کیپٹن کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اسی کاران وہ کہتا ہے کہ وہ ہیسن سکول کے اوپر ایک نیوکلئر بوم گرائے گا کچھ سولجر منع کرتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ریسکیو کرنا اب باقی ہے لیک لیکن کیپٹن کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر تو سمٹمز دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے اگر انہیں ریسکیو کر لیا گیا اور وہ بات میں جا کے زومبی بن گئے تو پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے گی اسی کی کاران جن لوگوں کی جان بچ رہی ہے اس سے زیادہ ان لوگوں کو ختم کرنا ضروری ہے یہ لوگ ہیسن سکول پہ نیوکلئر بوم گرانے والے تھے اتنی ہی دیر میں یون جے جو کی پوری طریقے سے زومبی نہیں بنی تھی بلکہ انسان تھی وہ خود کو فری کر لیتی ہے باہر آتی ہے اور اس کے بعد میں لکھتی ہے کہ اسی بھوگ لگ رہی ہے یعنی کہ یون جے جو کی آدھی زومبی اور آدھی انسان ہے بہت زیادہ ڈینجرس ہے ادھر یہاں پہ آنزو کی فادر بھی سکول کے اندر انٹر کر چکے تھے لیکن ان کے پیچھے پہ کچھ زومبی لگ چکے تھے یہ سیڈیوں سے نیچے گرتے ہیں جس کے بعد کا سین کٹ ہو جاتا ہے سویوک اور آنزو دولوں مل کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اور باقی سب ان ٹر ڈرولی کو پکڑ کے کھڑے تھے کافی دیر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی دروازہ کھلتا نہیں ہے کیونکہ دروازہ دوسری طرف سے بند تھا یہ آوازے تو اب گوئے نام بھی سن چکا تھا اور وہ بھی ان لوگوں کو سمیل کرتے ہوئے آنگے کی طرف بڑھ رہا تھا نامارا نے بھی اپنا پورا دم لگا کہ یہ ٹرولیز بلکل پاس پاس کر دی تاکہ زومبی اندر نہ آ سکے آنکر کے اندر آنزو زور سے دروازے پر دھکا دیتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے لیک کہ اس کے خود کے فادر کھڑے تھے آنزو بھاکی اپنی فادر کو گلے سے لگا لیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا آنزو کے فادر اندر سبھی کو ریسکیو کر لیں گے یا پھر آنزو کے خود کے فادر ایک زومبی بنے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہمیں نیکسٹ اپیسوڈ میں پتا چلیں گی تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں